میڈیا آپ کو دکھائے گا بہت عالی لگجری مفتی تارک مسعود صاحب بھی آپ کو امریکہ کے لگجری زندگی دکھا رہے ہوں گے تو پھر نتیجہ کیا نکلے گا آپ کہو گے یار یہ ہے اصل لیکن پھر مفتی تارک مسعود صاحب اس کا تلافی بھی کر دیتے ہیں یہ باہر سے ہے اندر سے بہت خراب ہے بھائی وہ میں وہاں جا کے دکھا نہیں سکتا وہ یہاں بیٹھ کے بتاتا میں نے چار گھر دیکھیں کس کنٹری میں یہ نہیں بتاؤں گا میں اس ٹائپ کے کنٹریز میں کیونکہ سٹریٹ فارورڈ ہم اس طرح بول نہیں سکتے میں نے چار گھر دیکھیں باہر سے آپ لوگ کو دکھا دی ہے نا بھائی آپ لوگ نے ویلوگز نہیں دیکھے یورپ جرمنی فرانس نوروے یہ میں نے دکھا ہے نا آپ کو باہر سے تو میں چونکہ باہر سے ہی دکھا سکتا تھا اس لئے میں نے باہر سے دکھا اندر سے میں دکھا نہیں سکتا اندر سے اب دکھا رہا ہوں آپ کو چار گھروں کا میں نے تجربہ کیا مختلف ملکوں کا کہ بھئی کسی کے گھر میں مجھے لے کے جاؤ گورے ورے کے نا غیر مسلم گورہ نہیں کہنا چاہیے غیر مسلم اب سب غیر مسلم اس میں برابر ہو کسی کنٹری کی خاصیت نہیں ہے یہ کہ ہم امریکہ کو بولیں جاپان کو بولیں اور یا ہم جو ہے وہ نوروے کو بولیں نا 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 جس کے پاس اسلام نہیں ہے اس کے گھر کا باہر بہت اچھا گھر کے اندر کا حال بہت برا چار گھر میں نے چار گھروں کی ریپورٹ پیش کر رہا ہوں ایک گھر بتایا گیا یہ غیر مسلم کا گھر ہے ہم نے کہا یار اندر سے دکھاؤ باہر سے اتنا اچھا ویلوگ بن رہا ہے بہترین لوگ کہہ رہے ہیں اسی لئے ہم پاکستان بے رہنا پسند نہیں کرتے یہ ہے یہ لوگوں نے لکھا مفتی صاحب ایاشی کر رہے ہو یار ایسی لکشری جگہوں پہ آپ بیٹھے ہوئے ہو حالانکہ ہمیں اپنا گھر یاد آ رہے ہیں انڈا موڑ والا جس میں گھٹر لائنیں آپ کراس کر کے آئیں ہیں یہ بھی تکلیفت کا ذریعہ ہے لیکن گھر کے اندر کا محول اچھا ہے وہ ابھی میں کمپیر کر رہا ہوں باہر میں اور گھر کے اندر میں فرق کیا ہے مجھے بتاؤ ہمارا یہ انڈا موڑ والا گھر جو ہے میرا گھر یہ اتنا اچھا نہیں ہے جتنا امریکیوں کے ہوتے ہیں یا جاپانیوں کے ہوتے ہیں باہر تو بہت ہی گندہ ہے گھٹر لائنیں آپ بھی کراس کر کے آ رہے ہیں نا یہاں سے اور یہ ابھی ہم نے بات تو کی ہے ڈی سی آفیس میں اللہ کرے سیڈ ہو جائے تو لیکن ہمیں پھر بھی وہاں یاد کیا آ رہا ہے وجہ کیا ہے یہاں آپ جب گھر کے اندر جاؤ گے تو انسان ملیں گے آپ کو محبت کرنے والے وہاں جب آپ گھر کے اندر جاؤ گے تو کتے بلے ملیں گے آپ کو میرے بھائی نہیں ہے بھائی جو کتے ہم روڈ پہ چھوڑ کے آ رہے ہیں انسان کو خالی ڈینٹنگ پینٹنگ ڈسٹیمپر نہیں چاہیے میرے بھائی بہت کچھ جو نیچر ہے وہ اس سے بغاوت تھوڑی کر سکتے ہو چار گھر میں نے ریپورٹ پیش کر رہا ہوں خالی ایک گھر میں جب ہم گئے ایک بیچاری بوڑھی عورت اور ایک عدد کتہ اتنے بڑے گھر میں ایک بوڑھیا اور ایک بولتی بند ہو گئی ہے کیا بول لو ایک کیا ہے کتہ مجھے اپنی دادی یاد آئی میری دادی کے گرد پوتے نواسے بیٹے داماد بہویں دائمائیں گھومتے تھے جو پوتے کبھی امریکہ یورپ سے بھی آتے سب سے پہلے دادی کا آشیرواد لینے کے لیے ہمارے گھر میں قدم رنجا فرماتے سمجھتے ہو کہ خاندان کے بڑوں سے ملنا ہے دادیوں سے ہم نے چپیٹے کھائیں سمجھتے ہو محبتیں ملی ہیں اس لیے ہماری دادی کو کتہ پالنے کے بلکل بھی ضرورت نہیں تھی جب جنازہ اٹھا ہے پورا خاندان رو رہا تھا یہ صرف دادی کی ریپورٹ ہے نانی کی ریپورٹ تو اتنی ہے کہ پورے ایک گھنڈا بیان ہو جائے نانی پر ہمارا ہماری نانی کیا کرتی تھی اللہ مغفرت فرمائے ایک تو باتیں کرتی تھی اور بڑی اچھی باتیں کرتی تھی شائر سنایا کرتی تھی اور کہتی تھی بیٹا بچا ہوا کھانا ضائع کبھی نہ کرو تو جتنا کھانا بچتا تھا نا جیسے ادھر تھوڑا سا دال بچ گئی ادھر چاول بچ گئی ادھر کورما بچ گیا تھوڑا تھوڑا فریج میں جمع کر کے ایک ملیدہ بنا کے بھوک کے ٹائم پہ وہ کھا جاتی تھی ان کو کوئی صغرز نہیں تھی کہ وائٹامینز کے لیے یہ اس وقت یہ یہ والا سب کا بچا ہوا کھانا پکس کیا دیسی لوگ تھے نا سیدھے لوگ پھر بھی ماشاءاللہ پچاسی نوے انہوں نے نوے سال میرے خالے آرام سے نکال لی ہس کھیل دادی بھی ہماری جو تھی وہ نوے سال تک اسی کے بعد وہ رک گئی تھی انتقال نوے میں ہوا لیکن وہ لوگوں کو بتاتی اسی گئی تھی اس میں اللہ ہی جانے بڑھوں کی کیا مسئلہ تھی واللہ واللہ یا بھول گئی ہوں گی تو ایک گھر میں نے دیکھا اس میں ایک بڑھیا پورے گھر میں اور ایک عدد بولو کتہ پھر بیچ میں ایک مسلم گھر تھا پاکستانی تھے جو وہیں ان کے گھر میں ماشاءاللہ وہی سیٹ اپ یہاں والا حساب کے تھا حالکہ وہ بھی وہی کے نیشنل ہیں لیکن دیسی ہیں ہماری طرح پینڈو ہیں جاہل کہیں کے ان کو ٹائم پہ شادی کر لی جاہلوں نے عبادی بھی بڑھا دی یہ ہی نہیں پتا کہ دنیا میں لوگ بھوک سے مر رہے ہیں زرداری جیسے لوگوں کے پاس پیسہ ختم ہو گیا ہے بھوک سے قہد پورے ملک میں پڑا ہوا ہے اور انہوں نے عبادی بھی بڑھائی ان کے گھر میں بہو داماد بیٹے بیٹیاں کیونکہ وہ کیا ہیں انڈا موڑ دیسی پینڈو ابھی اور گالیاں دینے کا دل چاہ رہے لیکن وہ ایسا نہ ہو کہ وہ سن لیں بیان بولیں یہ کیا کر رہا ہے ہماری طرح کے جاہل اتنے جاہل نہیں جتنا میں ہوں میں تو بہت ہی جاہل ہمارے تو سولہ سترہ ہو گئے کل ایک گورنمنٹ کے بڑے آفیسر سے ملاقات ہوئی وہ کہنے لگے کہ یہ جو ملک میں مسائل اتنے ہیں یہ عبادی بڑھنے سے ہو رہے ہیں میں نے کہا میرے اپنے سترہ ہیں سولہ ہیں پتہ نہیں تو میں نے کہا کائنلی آپ میرے سامنے اس سر کی باتیں مت کریں مسائل حل کرو بیٹھ کے وہ حل ہونی رہے ہیں سارا نزلہ گورنمنٹ کہاں کے گراتی ہے اصل میں عبادی اتنی بڑھ رہی ہے بھائی صاحب یہ گٹر کے ڈھکنوں کا عبادی سے کیا تعلق ہے گٹر لینے جو بہ رہی ہیں پانی پینے کو نہیں مل رہا تو کیا پانی کم ہو گیا ہے کیا ایک گھر میں پانی اتنا آ رہا ہے کہ وہ بہتا چلا جاتا ہے پوری پوری رات دوسرے گھر میں نلکہ کھولو ہوا کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے اس کا مطلب آپ کی ڈسٹیبیوشن صحیح نہیں ہے آپ تخصیم نہیں صحیح طریقے سے کر رہے میں نے کہا پہلے یہ سارے مسائل حل کر دیں پھر بھی اگر مسئلہ حل نہ ہوا نا تو میں دو بچے اچھوں کے خود میں چلاؤں گا تحریک بھائی سب کچھ ہو گیا پھر بھی دیکھو کھانے کو نہیں ہے اس کا مطلب آپادی بڑھ رہی ہے کام آپ پہلے پورا کر لو میں نے کہا ہر شخص کو سونے کے نوالے کھانے کو ملیں گے ہر شخص کو اتنا اللہ رز برسا رہا ہے اللہ تو جب پانی برساتا ہے نا اتنا دیتا ہے اللہ کہتا ہے تم مگے لے کے بیٹھے ہی نہیں ہو ڈیم بنا ہی نہیں ہے پبلک کو بھا کے لے جائے گی یہ بارش اتنا لنگر نہیں بٹھ رہا ہوتا جیسے اور لنگر میں لوگ دب دب کے مر رہے ہوں کہی دیکھو بریانی بٹھ رہی ہے لنگر کی اور اتنی بٹھ رہی ہے کہ لوگوں نے اس کو اسٹور کرنے کا انتظام کیا نہیں اسی بریانیوں کی تھیلیوں میں غریب مر مر کے دب دب کے پہاڑ بن رہے ہیں اس کے اوپر اس میں یہ کہنا کہ رسک کی کمی ہے بھائی رسک کی کمی نہیں ہے رسک کے وسائل بہت زیادہ ہیں مسئلہ آپ اس کو کشکول لے کے کوئی بالٹی لے کے کوئی شوپر لے کے آپ آئے نہیں ہوں آپ اسٹوری نہیں کر رہے اس کو صحیح طرح سے تقسیم ہی نہیں کر رہے تو میں ریپورٹ پیش کر دوں دوسرا گھر پہ میں گیا بیچ میں تو ہمارے جیسے پینڈو لوگ رہتے ہیں نا پاکستانی ان کے تو گھر میں جاؤ تو بیٹے بیٹیاں بہو دامات سب سیٹ سیڑپ چل رہے کتہ متہ مجھے کافی تلاش کے باوجود نظر نہیں آیا میں نے کہا شاید کسی علماری کے نیچے چھپایا وہ کتہ وہ اشروم جا کے چیک کی ہے کوئی کتہ نہیں تیسرا گھر پھر اس کے پڑوس میں وہ غیر مسلم کا کس ملک کی بات کر رہا ہوں یہ نہیں بتاؤں گا میں میرا مقصد کسی ملک کو بدنام کرنا نہیں ہے میرا مقصد جب اسلام چھوڑو گے نا تو انڈ یہی ہوگا انڈ یہی ہے ہندووں کا ابھی فیملی سسٹم اتنا تباہ نہیں ہوا تھوڑا کلچر چل رہا ہے لیکن ہندووں جس سپیڈ سے گوروں کو فالو کر رہے ہیں نا انڈیا کا بھی یہی حشر ہونے والے وہاں بھی صرف مسلمان بچیں گے فیملی والے ورنہ وہ بھی بتر حالات تو پڑوس میں جب میں گیا ہوں تو ایک اور گھر یہ دوسرا گھر ہے اس میں ایک بڑھا اور ایک کتہ نہیں آئی بات یہ وہ قوم ہے جو کہاں پہنچی ہے چاند پہ ایک بوڑھے میاں گورے اور ایک عدد بولو کتہ کتے پہ تے پہ تشدید ہے کتہ میں حیران جو بیچ میں رہتے تھے میں نے ان لوگوں سے کہا کہ ان دونوں کو ہی ملا دو بڑھا کو بڑھیہ کے ساتھ کر دو وہاں پہ کیا خیال ہے وہ بچارہ اکیلا وہاں رہ رہا ہے ہمیں پھر اپنے باپ والد یاد آتے تھے بڑھا پہ میں نانا یاد آتے تھے یار ایک ان کی لائف تھی بھائی ہماری طرح کے پینڈو تھے کیسی مزے کی لائف گزاری ہے انہوں نے بھائی یہ بچارہ بڑھا آدمی یہ لائف کس کے ساتھ پاس کر رہا ہے انٹرٹینمنٹ کے لیے اس نے کیا رکھا ہوا ہے بولو کتہ تو میں نے جو بیچ میں رہتے تھے ان سے بولا کہ اس بڑھے کو بولو تو وہاں چلا جا میں نکا پڑھا دوں گا میں آیا وہاں میں بہت سے لوگوں کے میں نے شادیاں کر رہی ہیں بڑھے کو بولو تھوڑا سا وہاں چلا جا تو اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ ایک گھر میں دو افراد ہو جائیں گے ایک بڑھا ایک بڑھیا اور دو کتے ہو جائیں گے ہو سکتا ہے کتوں کا بھی آپس میں کوئی سلام دعا ہو جائے کتے کو بھی ٹینشن دی بھی بلا وجہ کی یار اکیلے پن میں یہ کتنے گھر ہو گئے ٹوٹل بولو دو یہ اندر کی دنیا دکھا رہا ہوں باہر کی تو میں نے دکھا دی نا اب کون سی دکھا رہا ہوں اندر کی جی چیونٹی ہے چلو خیر اب گھر نمبر تین ٹوٹل میں نے ابھی چلو ابھی زیادہ نہیں ٹوٹل جتنے دیکھیں وہ پھر بلن بھی کہا نہیں ہو جائے گی اسی ٹائپ کے ہیں اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں ہے گھر نمبر تین گھر نمبر تین جو تھا نا وہ تھا کسی عربی کا جس کے باپ دادے صدیوں پہلے آکے آباد ہو گئے تھے کسی غیر مسلم کنٹری میں اس عربی شاید وہ مسلمان ہو واللہ وعالم ہم نے کہا کہ کائنڈلی ہم آپ کا گھر دیکھنا چاہتے ہیں اندر سے کیسا ہے بلکہ پہلے گھر نمبر تین بتا دوں ایک اور تھے ہمارے دوست میں نے کہا یار میں اندر سے گھر دیکھوں گا انہوں نے کہا چلو گھر سے باہر جا کے کھڑے ہو گئے بیل بجا رہے ہیں یا کوئی مجھے یاد نہیں ابھی کیا کر رہے ہیں وہ کوئی بندہ ہی جواب نہیں دے رہا میں نے کہا بائی دا وے اس گھر میں کتنے افراد رہتے ہیں انہوں نے کہا ایک بڑیہ تیسرے گھر پہ کتنے ٹوٹل افراد ہیں ایک ادد بڑیہ تو میں نے کہا دروازہ کیوں نہیں کھول لی بھائی کہہ رہے ہیں اس کا موڑ ہے کبھی گیٹ کھولے گی کبھی نہیں کھولے گی کافی دیر ہم کھڑے رہے پتلی گلی سے نکل لی بچاری کوئی مسئلہ ہوگا میں نے کہی ہے اکیلے کے ایسے زندگی گزار رہی ہے انہوں نے بتایا کہ اس بڑیہ کے ایک سال میں تین وائف فرینڈ بڑھے چینج ہو چکے ہیں یعنی لائف کو ایک تنہائی دور کرنے کے لیے ایک آتا ہے بزرگ وہ ہو سکتا ہے شیخ الوظائف ہو ان کا اس سے کوئی دمبم کروایا یا کیا کیا تو پھر اس سے بریک اپ ہو گیا اس عمر میں کیا ہو رہے ہیں بولو بریک اپ پھر کوئی دوسرا خیر اب ایسے ہی پڑی ہوئے ہیں پتہ نہیں کہ کب دارے فانی سے کوچھ کر جائے گورنمنٹ کا سسٹم بہت اچھا ہے بوڑوں کو بڑا پروٹوکول دیا جا رہا ہے کہ بھئی ذرا سی کوئی امرجنسی ہو آپ نے یہ بٹن دبانا ہے فورن ایمبولنس آئے گی آپ کو لے جائے گی یہ سسٹم تو سسٹمیٹک دنیا ہے بہت اس میں اس کے پرفیکٹ ہونے میں دور آئے نہیں ہو سکتی ہمارے یہاں بوڑا شاید بٹن پر پاؤں رکھ کے بھی کھڑا ہو جائے نا تو ایمبولنس نہیں آئے گی سسٹم کی بات نہیں کر رہا سسٹم میں تو بھائی ہم سے بہت آگے ہیں واش روم میں بٹن لگے ہوئے ہیں کسی بوڑے کو کچھ مسئلہ ہو جائے ہمارے یہاں تو بوڑے واش روم میں جا کے ہارٹ اٹیک سے گر کے تین دن بعد بعض جگہوں پر لاش دریافت ہوئی ہے پبلک ٹوائلٹ میں گئے بدبو سے پتا چلا جی یہاں کوئی بزرگ پڑے ہوئے ہیں وہاں ایسی دھاندلیاں نہیں ہیں سسٹم کی میں بات نہیں کر رہا اسلام سے دشمنی کی سائٹ ایفیکٹ بتا رہا ہوں سمجھ رہے ہو سسٹم ان حکومتوں کا ہم سے کروڑھا گناہ بہتر ہے تب ہی دو چیزوں کو لوگ خلط ملت کر دیتے ہیں اس لئے حقیقت تک پہنچ نہیں پاتے اتنا اچھا سسٹم ہو کے بھی ناکام ہے کیوں اسلام نہیں ہے